بظاہر تو یوکرین کا تنازع روس، یوکرین، امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے درمیان ہے اور پاکستان کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس تنازع سے پاکستان بلواستہ یا بلاواستہ طور پر متاثر ضرور ہوگا وہ کون سے شعبجات ہیں جن میں پاکستان متاثر ہوگا؟ وہ تین شعبجات ہیں جس سے یوکرین تنازع سے پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو پاکستان میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے روس دراصل دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اگر کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو گیس اور تیل کی سپلائی میں تاتل آ سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں یوکرین تنازع میں فیلحال کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی ہے لیکن آج بھی برینڈ کروڈ ستانوے ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے اسی تنازع کی وجہ سے پاکستان میں گندم کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے تیرہ لاکھ ٹن گندم یوکرین سے امپورٹ کی تھی اور اگر اس تنازع سے گندم کی پیداوار میں کسی قسم کا تاتو لاتا ہے تو پاکستان کو دیگر ممالک سے گندم امپورٹ کرنی پڑے گی اور ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ قیمت دے نہیں پڑے گی اس بہران سے دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر چپس کی قلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دراصل یوکرین ایک نیون نامی کیمیکل تیار کرتا ہے اور دنیا بھر میں فرام کرتا ہے جس سے یہ چپس تیار کی جاتی ہیں یوکرین امریکہ کو اس کی مانگ کا نوے فیصد نیون کیمیکل فرام کرتا ہے جس سے یہ چپس تیار کی جاتی ہیں اگر ان چپس کی پیداوار میں کمی آتی ہے تو یقینا پاکستان کی آٹو انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہوگی